ایک چک پر کیس کرنے کی ہمت کرتے ہیں تو پپو یادف پر آپ کیوں نہیں کرتے ہیں میں تیار ہوں آپ ایک لاکھی چلائیں گے ایک گولی تو پہلی گولی پپو یادف کے سینے میں ہوگی آر آر بی اور انٹی پی سی ایکزام کو لے کر کے چھاتر جو ہے وہ لگتار پر درشن کر رہے ہیں اس بیچ کل خبر آتی ہے کہ یوٹیوبر فیمس خان سر پر ایف آئی آر درچ کر دیا گیا جس کے بعد سے جیتن رامانجی اور پپو یادف کی بات کرے تو انہوں نے خاصا ناراضگی ویقت کی ہے اور کہا ہے کہ ٹیچروں پر ایف آئی آر کرنا کہیں سے ٹھیک نہیں ہے کیا کچھ کہا ہے جیتن رامانجی کے پروکتہ اور پورویسانسک پپو یادف نے وہ سنی ہے چک چک پر کیس کرنے کی ہمت کرتے ہیں تو پپو یادف پر آپ کیوں نہیں کرتے ہیں میں تیار ہوں آپ ایک لاکھی چلائیں گے ایک گولی تو پہلی گولی پپو یادف کے سینے میں ہوگی آپ آپ اس بات کو سمجھیں اسی لئے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سک چک پر سے کیس واپس لیں آپ بچوں کے عدکار کو سانتی پڑیا ہے آواز دینے دیں اور سک چک پر آپ نے کیس کر کے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو پہلا وقتی ہوگا پپو یادف سرک پر اتر کر اپنی گرفتاری بھی دے گا اور آپ کے خلاف بھگاوت کی تیاری بھی کرے گا یادی آپ کیس واپس لیں لیے تو پپو یادف تیار ہے جیل جانے کو ہمت ہے تو گرفتار کر کے دیکھیں دیکھیں سمیدھان میں آندولن کے نام پر دورفور اور ہنسا کی کوئی جگہ نہیں ہے ویسے اب وقت آ گیا ہے جب کندر سرکار کو راجی سرکاروں کو بے روزگار یواؤں کے بارے میں سوچنا پڑے گا نہیں تو اس سے بھی بھی بھیانک استثیت اتپن ہو سکتی ہے آر آر بی اور انٹی پی سی ریزلٹس کے نام پر چل رہے پردرشن کے دوران خان سر صحیح جن شکشکوں پر مقدمہ دج ہوا ہے اس سے نسندے اس آندولن میں اور گھی ڈالنے کا کام ہوا ہے اس لیے راجی سرکار سے ہمارا انرود ہے کہ آندولنوں کے نام پر شکشکوں پر اس طرح کی کاروائی نہیں کریں نہیں تو آندولن اور بھڑک سکتا ہے تو آپ نے سنا پور سانسد پپو یادف اور جیٹن رام مانجھی کے پروکتر دانش رزوان کو جنہوں نے سافتور پر کہا ہے کہ شکشکوں پر اس طریقے سے ایف آئی آر کرنا جو ہے وہ کہیں سے ٹھیک نہیں ہے اب گدادے لگتار آر آر بی انٹی پی سی کے ایکزام کے ریزلٹ کے بعد سے دیش بھر میں ویروت پردرشن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد سے اب خان سر پر ایف آئی آر کیا گیا ہے جس کے بعد سے اب پپو یادف اور جیٹن رام مانجھی نے سافت کہا ہے کہ ایسی حرکت جو سرکار کر رہی ہے وہ بلکل ٹھیک نہیں ہے تمام خبروں کے لیے بڑے رہے ہیڈلائنز پیار کسا موسیقی